اللہ اکبر اللہ اسلام مخالف قوتوں کا اسلام پہ ایک اور شیطانی حملہ ہالینڈ کی فریڈم پارٹی کے سربراہ ملون گریٹ ویلڈر نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کیا ہے اس خبر کے نشر ہوتے ہی عمت محمدیہ میں بیچینے کی لہے دوڑ گئی اور پوری دنیا میں ملون گریٹ ویلڈر کے خلاف اتجاج شروع ہو گئے آج اس ویڈیو میں ہم انہی شیطان کے پجاریوں کو بے نکاب اور اپنی حکمت عملی کے بارے میں بات کریں گے خوش آمدی دوستو میں ہوں سید زادہ بشر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کرنے تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو برائے راست ملتی رہیں میرے عزیزو بدبختی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی کتاہیوں اور غلط کاریوں کا خمیازہ زندگی تلخ کر دیتا ہے دور حاضر میں دنیا بھر کے تمام بڑے مذہب یہودیت، عیسائیت اور ہندومت اسلام کے خلاف ایک ہو چکے ہیں کہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں تو کہیں آکنڈ بہارت بنانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں اور کہیں دجال کازب کی آمد کے لیے پسے پردہ تیاریاں کی جا رہی ہیں ان میں سے عیسائی یہودی اعتحاد اس وقت مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم ہے چونکہ اسلام گریٹر اسرائیل اور آکنڈ بہارت بنانے کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بان چکا ہے اس لیے یہودوں نصارہ اسلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں امریکی جریدے فوریجن افیرز کی رپورٹ کے مطابق یہودی منصوبہ سازوں نے انسان بالخصوص مسلمان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے فاشی اور یعنی عام کرنے کے لیے فری میسنز کے تحت دور جدید کی تحریک نیو ایج مومنٹ شروع کر رکھی ہے جس کے تحت انسان کو روحانی طور پر کھوکلا کر دیا جائے مسلمان کو اس قدر بے ضمیر کر دیا جائے کہ اسے اسلام سے نفرت ہو جائے اور بہت آسانی گریٹر اسرائیل بنا لیا جائے میرے عزیزو فری میسنز کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ یہودیوں کی ایسی تنظیم ہے جو نیو ورڈ آرڈر کے لیے کام کر رہی ہے یعنی ایک ایسی حکومت جس میں دجال کی بادشاہت ہو اور شیطان کی عبادت میرے عزیزو یہ وہی تنظیم ہے جو سلطان سلہ الدین ایوبی کے دور میں بھی مسلمانوں کے خلاف تھی فرق صرف اتنے ہے کہ اس وقت فری میسنز کا نام کے نائٹ ٹیمپلرز تھا میرے عزیزو ہر جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے دشمن ہمیشہ دشمن کو پرکتا ہے اور پرکھنے کے بعد ہی اپنی اگلی چال جلتا ہے میرے عزیزو سلطان سلہ الدین ایوبی کے دور سے آج تک یہود و نصارہ مسلمانوں میں فاشی اور ریانی عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جس معاشرے میں فاشی اور ریانی عام ہو جاتی ہے وہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر یہود و نصارہ وقتن فوقتن مسلمانوں پہ وار کرتے ہیں اسلام پہ وار کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت باقی ہے مسلمانوں میں کتنا ایمان باقی ہے ایک وار راج پال کی کتاب تھی ایک وار ڈینمارک میں کی جانے والی گستاخیاں تھی ایک وار مسلم خواتین کے ہجاب پر پابندی تھی ایک وار جرمنی میں مسلمانوں کے خلاف ریلیاں تھی ایک وار بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنا تھا ایک وار برطانیہ میں پنیشا مسلم ڈے منانا تھا ایک وار پاکستان میں ختم نبوت کی شک میں ترمیم تھی اور اسی طرح ایک وار اب پھر کیا گیا ہے جو کہ ہالینڈ کی فریڈم پارٹی کے سربراہ گریڈ ویلڈر کے گستاخانہ کارٹون کونٹیسٹ ہے یہ بھی ایک وار کیا گیا ہے یہی چیک کرنے کے لیے کہ کیا امت محمدیہ میں رتی بربی غیرت باقی ہے کیا مسلمانوں میں ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے میرے عزیزوں میں بہت مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے علم کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام پہ حملہ عور ہو چکا ہے لیکن افسوس ہم سوئے ہوئے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اپنے آپ سے کیا تمہیں برا نہیں لگتا کہ کوئی حرامزادہ اٹھ کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ انگلی اٹھائے رکھو اپنے دل پہ ہاتھ تمہیں تمہارے ضمیر کی آواز ضرور سنائی دے گی تو کیوں خاموش ہو کیوں چپ ہو کس چیز نے رکا ہوا ہے تمہیں آرٹ کے نام پہ یہ شیطانی مقابلہ ہارلینڈ کی پارلیمنٹ میں ہونے جا رہا ہے پہلے یہ مقابلہ رمضان میں منقط کیا جا رہا تھا لیکن پھر یہ مقابلہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بعد میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا یہ مقابلہ جیتنے والے شخص کو ایک بہت بڑا انام کیش کی صورت میں دیا جائے گا اور اس مقابلے کا ریزلٹ آن لائن سوشل میڈیا پر برائے راست دکھایا جائے گا میرے عزیزو گریٹ ویلڈر کوئی اور نہیں وہی شخص ہے جس نے کچھ سال پہلے انٹی اسلام انٹی قرآن فتنہ نامی فلم بنائی تھی جو ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے یہ گریٹ ویلڈر کوئی اور نہیں وہی شخص ہے جو رائزنگ اسلام نامی اسلام مخالف فلم کی پرموشن کے لیے امریکہ میں کتوں کی طرح زلیل ہوا میرے عزیزو یہ وہی شخص ہے جس نے ماضی میں ایوری باڈی ڈرام محمد ڈے منانے کی ہر ممکن حمایت کی تھی میرے عزیزو یہ گریٹ ویلڈر کوئی اور نہیں وہی شخص ہے جس نے ملون سویڈش کارٹونسٹ لارس ویلکس کی سپورٹ کی تھی میرے عزیزو اب بھی اگر چپی رہنا ہے تو چلو بھر پانی میں ڈھوب مرو ذرا تصور تو کرو کر روزہ محشر اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھ کے اپنا مو پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا روزہ محشر اگر ہم سے پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر تم نے کیا کیا تو کیا جواب دوگے خدارہ سوچو خدارہ سمجھو میرے عزیزو اس وقت ہمیں سیاست کی ضرورت نہیں فٹبال ٹورنمنٹ کی ضرورت نہیں ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے عشق رسول کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو آب جمال مصطفیٰ کی ضرورت ہے میرے عزیزو اب اگر آپ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں مجاہی دین کی فرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آگے کی ویڈیو غور سے دیکھیں ورنہ ویڈیو بند کر کے یوتھیا پٹواری اور جیالے بننے چلے جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں حرمت رسول کی خاطر اپنا فرض پورا کروں گا تاکہ کل جب روز محشر مجھے حضور کے سامنے پیش کیا جائے تو فرشتہ حضور سے کہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے حرمت رسول پر صرف باتیں نہیں کی بلکہ جتنا اس سے ہو سکا اس نے کلمی جہاد کی شیطانی پیروکاروں کے خلاف جہاد کی اور حضور مجھے ہستے ہوئے دیکھیں اور فرمائیں کہ یہ میرا غلام ہے یہ میرا غلام ہے اللہ اکبر میرے عزیزو کام کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے کیونکہ ہمارے یہودی میڈیا کو اس ٹاپک پر بات کرتے موت پڑتی ہے اس لیے اب ہمیں خود لوگوں کو آگاہ کرنا ہے لوگوں میں آگاہی پھیلانی ہے لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو وٹس ایپ پہ شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں ان باکس میں سنڈ کریں تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکے جو لوگ کالم نگاری کرتے ہیں وہ اس بارے میں لکھیں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو خبردار کریں اس کے علاوہ میں یوٹیوب پہ جتنی بھی ہماری ریسرچ کمیونٹی ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں دوسرے نمبر پر آپ کو اس وقت سکرین پہ جو نمبر نظر آ رہے ہیں ان پہ کالز کر کے اپنا افتجاج ریکارڈ کروانے ہیں اپنا نام بتا کر اپنے ملک کا نام بتانے ہیں اور کہنا ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کارٹون کانٹیسٹ کو روکا جائے کیونکہ یہ کارٹون کانٹیسٹ مسلمانوں کی دل عزیز شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ انسانیت سے گرا ہوا عمل ہے یہی کام آپ نے سکرین پہ نظر آنے والے ایمیلز پہ دھورانے ہیں آپ نے ان تمام ایمیلز پہ میل کر کے اپنا اتجاج ریکارڈ کروانے ہیں اگر آپ میری طرح انگریزی میں کمزور ہیں تو انگلیش میل آپ کو ویڈیو کے پن کومنٹ میں مل جائے گا آپ نے وہ میل کاپی کر کے اپنے نام کے ساتھ ویڈیو میں دکھائے جا رہے ایمیل پہ سینڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ سٹیپ ون کو فالو کرتے جانے ہیں یعنی لوگوں میں اگاہی والا کام لازم ہے سٹیپ ون کے لیے یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اس ویڈیو کو وائرل کریں یا پھر اپنے طور پر لوگوں کو اس بارے میں بتائیں ان کو بھی ان تمام سٹیپس پر عمل کرنے کا کہیں اب بات کرتے ہیں سٹیپ نمبر تھری کی یہ سٹیپ موسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے اس سٹیپ میں ہم نے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ ہیشٹیک سٹاپ بلاس فیمس کارٹون کنٹیسٹ لانچ کرنے ہیں جو کہ انشاءاللہ سات جولائی دوہزار اٹھارہ بروز ہفتہ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بجے لانچ ہوگا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ ہیشٹیک سٹاپ بلاس فیمس کارٹون کنٹیسٹ لانچ کرنے ہیں جو کہ انشاءاللہ 7 جولائی 2018 بروز ہفتہ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7.30 بجے لاؤنج ہوگا اس ٹرینڈ کو چلانے کے لیے آپ کو تمام تر معلومات اور ہدایات میری آواز کے بعد فیم بھائی کے آواز میں مل جائیں گی جو کہ پاک سائبر ڈیفنس ٹیم کے ممبر ہیں اور ان کی فیس بک آئی ڈی اور ٹویٹر آئی ڈی بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ٹویٹر ٹرینڈ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو یا پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے یا پھر فیم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک بات اور ذہن نشین کرلیں کہ اس ہیش ٹیک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹویٹس کرنے اور ہیش ٹیک کو بالکل اسی طریقے سے کاپی کرنے میرے عزیزو ٹویٹر ٹرینڈ کو چلانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے تاکہ اس شیطانی چال کو روکا جا سکے اب بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ اس ٹرینڈ کو چلانے کا مقصد کیا ہے تو ان لوگوں کو سادہ سا جواب دے کر ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ بھائی گھر میں بیٹھ کر افسوس کرنے سے اچھا ہے آواز اٹھاؤ بے شک حرکت میں برکت ہے میرے عزیزو یہ ٹرینڈ لانچ کر کے انشاءاللہ ہم اس شیطانی چال کو ناکام بنا کر ادام لیں گے بے شک اسلام کا پرچم بلند رہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان كان ضعیفا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج بشر حاشمی کی یوٹیوب مسلم آرمی بشر حاشمی کا ساتھ دے گی میری ٹویٹر آئی ڈی ایکسپوز یونٹ کے نام سے ہے فالو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ملون گریٹ ویلڈر کی اسلام مخالب فلم فتنہ کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ویڈیو کے اینڈ میں ٹویٹر ٹرینڈ کے مطالق کو ضروری باتیں بتائی گئی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم یہ ہے میرا ٹویٹر ہینڈلر ماسٹر محمد فاہیم امتیاز سب سے پہلے میں بتاؤں گا درافٹنگ کس طرح سے کرنی ہے جس کا میں دو تین بار اوپر چلکر بھی کر چکا ہوں سحریر میں تو سمپلی آپ نے اپنا ٹویٹر ہینڈلر اوپن کرنا ہے اور ایڈ ٹویٹر پہ اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کوئی بھی ٹویٹر لکھنی ہے جیسے میں یہ لکھ رہا ہوں ویڈیسٹ ڈیمانڈ اور ساتھ میں اپنا ہیشٹیگ پیسٹ کریں اور اس کو ٹویٹر کرنے کے بجائے آپ نے بیک کر دینا ہے جیسی بیک کرنے گے آپ کے ساتھ اپنے دو اپشن ہے جائیں گے سیوڈرافٹ میں ڈیلیٹ یا سیوڈ کا آپ نے سیوڈ کر دینا ہے تو جیسے ہی سیوڈ کریں گے یہ ٹویٹ آپ کے ڈرافٹ میں سیوڈ ہو جائے گی یہ رہی تو اس طریقہ کار سے آپ نے صرف بیس ٹویٹر دیلی کی سیوڈ کرنی اپنے پاس آج تین جولائی ہے اور سات جولائی تک آپ کے پاس سو ٹویٹر جو ہوگی آپ کی سیوڈ ہو جائے گی اگر آپ ڈیلی بیس ٹویٹر کو سیوڈ کر رہے ہوں گے تو جیسے ہی سات جولائی کو ساتھ ویڈ ٹرن لانچ ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپلی اپنا ہینڈلر اوپن کرنا ہے ایڈ پہ جانا ہے ڈرافٹ پہ کلک کریں ادھر آپ کے سامنے وہ ساری ٹویٹر شو جائیں گی سوکی سوک آپ نے بیس ٹویٹر کرنی ہے پہلے نمبر پہ آپ نے آتے یہ کرنی ہے وہ بیس ٹویٹر کرنی ہے کلک کریں گے سمپلی اور ادھر سے ٹویٹر کر دیں گے بیس ٹویٹر کرنے کے بعد آپ نے پھر چالیس ریو ٹویٹر کرنی ہے ریو ٹویٹر کرنے کا سمپلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سینئر کے جائیں ہینڈلر کے اوپر تاکہ آپ کو ہیش ٹویٹر درست ملے اور ادھر جا کے جس طرح سے بھی میں نے یہ ٹویٹر کی ہے اس کے اوپر آپ نے ہیش ٹویٹر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے آپشن آجائیں گے ٹاپ لیٹس پیپل فوٹو و ویڈیوز بغیرہ لیٹس پیپل کرنے سے جو اس ہیش ٹاک کے ساتھ لیٹس ٹویٹر کی گئے ہوں گی وہ آپ کے سامنے ساری شو ہو جائیں گی تو آپ نے انہیں ریو ٹویٹر کرنا ہے شکر دینا ہے سمپلی یہ بہت سمپل طریقہ کار ہے 20 ٹویٹر کرنی ہے اس کے بعد 40 ریو ٹویٹر کرنی ہے اس طریقہ کار کے ساتھ آپ جیسے ریو ٹویٹر لانچ ہوگا اس کے فوراں بعد ایک کلک سے آپ 20 ٹویٹر اور ایک ایک کلک کلک سے آپ 40 ریو ٹویٹس کریں گے آپ کی آدھے گھنٹے کے اندر اندر سو ٹویٹس اور دو سو ریو ٹویٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک اچھی کنٹریبوشن جو ہوگی آپ کی شامل ہو جائے گی ٹرینڈ میں اچھا بھی میں بتاؤں گا درست ہیش ٹاک کپی کرنے کا جیسے میں نے اوپر ذکر بھی کیا تھا کہ جو لوگ ٹرینڈ لانچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی وال پر یا کسی بھی سینئر اور جو ٹرینڈ میکر ہنڈلر ہیں ہمارے ایکٹویٹس کے ان کی وال کے اوپر جائیں ٹویٹر ہنڈلر کے اوپر جائیں اور وہاں سے جا کے اس کو کپی کیا کریں اس کا طریقہ کاری ہو کہ جس طرح سے بھی یہ میرا ہنڈلر اوپن ہے تو اس کے اوپر جائیں یہ سٹاپ ڈالس فیمس کارٹن کونٹس لکھا ہے ہیش ٹاگ اس کے اوپر کلک کریں یہ اوپر سرچ بار میں آ جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ لانگ پریس کر کے ادھر سے اس کو کپی کر سکتے ہیں اس کے بعد جس طرح کے بھی سیڈی سی میمبران کو ہر میمبر کو دو ہنڈلر دی جاتے ہیں اگر آپ دو ہنڈلر ریوز کر رہے ہیں تو سمپلی دوسرے ہنڈلر اوپن کریں اور وہاں پر بھی وہی طریقہ کار ہے کہ آپ درافٹ میں جائیں درافٹ میں جو آپ کی بیس ٹویٹس ہوں گی وہ ایڈ کریں اور اس کے بعد ہیش ٹاگ کے اوپر کلک کر کے چالیس ریو ٹویٹس کرنی ہیں اگر آپ ایک ہنڈلر ریوز کر رہے ہیں تو 300 اگر آپ دو ہنڈلر ریوز کر رہے ہیں تو انتہائی سمپل تریقہ کار سے آپ اس طرح سے 600 ٹویٹس جو ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایک ہیش ٹاگ کے ساتھ